وَالثَّانِ کا چوتھا قانون پہلے تین قوانین کے اندر عادت رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھی جاتی تھی جبکہ اگلے چار قوانین میں عادت رؤوس کی عادت رؤوس کے ساتھ نسبت دیکھی جاتی ہے اور اس میں سے پہلا قانون ہم پڑھ رہے تھے بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عادت رؤوس کے درمیان نسبت دیکھنی ہے اور پھر ضربوں وغیرہ کا عمل کرنا ہے لیکن صرف ان عادت رؤوس میں نسبتیں دیکھنا جہاں قصر واقع ہو رہی ہو جن عادت رؤوس پر قصر واقع نہ ہو رہی ہو ان کا ضربوں میں دخل نہیں بھئی ان کا آپ نے ضربوں میں شامل نہیں کرنا بھئی اور نیس یہ بھی بتلایا تھا کہ عادت رؤوس میں نسبت دیکھنے سے پہلے کیا کر لینا عادت رؤوس کی سہام کے ساتھ نسبت میں نسبت کو دیکھ لینا اور کہیں پر اگر موافقت والی نسبت ہو توافق ہو تو پھر کیا کرنا اس عادت رؤوس کو کیا اس کا وقت کو اس کی جگہ سمجھنا کہ یہ ہے عادت رؤوس بھئی ضربیں دیتے ہوئے ضربیں دیتے ہوئے اور پھر اس کی مثال گزری تھی کون سے مثال تھی مثال نمبر مثال نمبر انتالیس میں بنار دیکھئے چھے تھیں جددار تین تھیں اور چچا کتنے تھے تین تھے آپ یاد رکھئے بھئی ایک عمل کل شاید بات درمیان میں رہ گئی جو کہ جب بھی یہ عاداد کے اندر عادت رؤوس میں جب نسبت دیکھنے لگیں تو پہلے ان کو الک کاغذ پر لکھ لیا کیجئے پھر اشتبا وغیرہ نہیں ہوگا مثلا دیکھئے چچا کتنے ہیں تین ہیں اور ان پر کسر واقع ہو رہی ہے تو ایک الگ ایک طرف کنارے پر تین لکھ لیں بھئی تین لکھ لیں اچھا اس کے بعد جددار تین ہیں ان پر بھی کسر واقع ہو رہی ہے تو لہٰذا ساتھ ایک اور نشان چھوٹا سا لگا کر تین لکھ لیں اسی کے ساتھ یہ عادت رؤوس ہم اکٹھے کر رہے ہیں جن جن پر کسر واقع ہوگی آگے دیکھا بنات چھے ہیں اور ان کو کتنے حصے ملے چار تو یہاں اب چھے نہیں لکھنا بھئی وہ جو آپ نے تین تین لکھے ہیں ان کے ساتھ اب چھے نہ لکھنا بلکہ دیکھیں چھے اور چار میں کونسی نسبت ہے بھئی توافق کی ہے کس عادت سے یہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں دو سے تو لہٰذا دو سے اس عادت رؤوس یعنی چھے کو تقسیم کریں کیا جواب آیا تین تو بس اب تین ہے یہ یوں سمجھیں عادت رؤوس تو وہ جو پہلے تین تین لکھے تھے ان کے ساتھ ایک اور تین لکھ لیں یہ تین آگئے ہمارے پاس عادت رؤوس جن پر کیا آ رہی ہے کسر آ رہی ہے اب ان کی آپس میں نسبت دیکھنی ہے پہلے تین کو پکڑا اور دوسرے تین کو پکڑا ان میں کونسی نسبت ہے سماسل والی دونوں ایک دوسرے کی طرح ہے تو بس ایک کو پکڑ لیں دوسرے کو چھوڑ دیں اب کس کو پکڑا آپ نے تین کو اس کو اگلے عادت رؤوس کے ساتھ اگلے اس کے ساتھ نسبت دیکھئے اگلا بھی کیا ہے تین تو پھر ان تین میں سے کیا کر لیں گے ایک کو لے لیں گے تو تین اور اس تین کے ساتھ سارے مسئلے کو ضرب دے دیں گے تو مسئلہ اٹھارہ سے بناتا تسلیح ہوئی تھی اٹھارہ بھئی شورت سمجھ میں آگئی بھئی اگلی مثال لکھئے بھئی مثال نمبر چالیس مثال نمبر چالیس اسی طرح میت لکھئے بھئی اور وارث نیچے لکھئے بھئی زوجن زوجن جددات جو ہیں وہ تین ہیں جددات تین ہیں اور آگے ہیں اخوات عائنی چھے ہیں اخوات عائنی یعنی حقیقی بہنیں وہ چھے ہیں اب دیکھئے اولاد نہ ہو تو خاون کو کتنہ ملتا ہے نصف یہ نوہ اول میں سے آگیا نصف جددات کو کتنہ ملتا ہے صدوس یہ نوہ ثانی میں سے آگیا اخوات عائنی دو یا زیادہ ہوں تو ان کو کتنہ ملتا ہے سلوسان تو یہ بھی نوہ ثانی کا آگیا تو نوہ اول میں سے صرف نصف ہے اور نصف نوہ ثانی کے کسی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے چھے سے چھے سے مسئلہ بنایئے اوپر چھے لکھیں چھے میں سے نصف کتنا ہے تین تین زوج کا حصہ ہوا زوج کے نیچے تین لکھئے بھئی چھے کا صدوس کتنا ہے ایک ایک یہ جددات کو ملے گا ان کے نیچے ایک لکھئے اخوات عائنی ان کا حصہ کتنا ہے سلوسان چھے کا صلوس کتنا دو تو دو صلوس کتنا چار تو اخوات عائنی کو چار ملے گا بھئی ان کے نیچے چار لکھ دیجئے اب واج کو ملے تین اور جددات کو ملا ایک تین اور ایک چار اور اخوات عائنی کو بھی چار ملے یا رحمت اللہ تو اخوات عائنی کو بھی کتنے ملے چار چار اور چار کتنے ہو گئے آٹھ تو بھئی مخرج ہے چھے اور حصے بن گئے کتنے آٹھ کیا کریں گے آل ہوگا شاباش تو چھے کے ساتھ عائن آگے لکھئے آل کا عائن اور اس پر آٹھ لکھ لیں بھئی آٹھ آپ دیکھئے بھئی کسر کہاں کہاں آ رہی ہے بھئی صرف جددات کو تین حصے ملے وہ اکیلا فرد ہے وہاں کسر نہیں آ رہے تینوں حصے وہ لے جائے گا جددات تین ہے اور حصہ ملا ایک یہاں کسر آ رہی ہے پھر اخوات عائنی ہیں چھے اور حصے ملے چار یہاں بھی کسر آ رہی ہے اب میں نے بتلایا دو جگہ کسر آ رہی ہے ان کو الگ لکھیں پہلے جددات تین ہیں تو یہ تین لکھیں ایک طرف اخوات عائنی چھے ہیں لیکن حصے کتنے مل رہے ہیں چار تو ان میں کونسی نسبت ہے چھے اور چار میں توافق کی تو کس سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں دو بڑے سے بڑا عدد جس سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں تو دو سے عدد رعوس یعنی چھے کو تقسیم کریں کیا جواب آیا تین تو گویا یہاں بھی تین ہے عدد رعوس بھئی تو جددات میں بھی عدد رعوس تین ہوا اس میں بھی تین ہوا تین اور تین میں کونسی نسبت تماثل کی تو تماثل کی صورت میں ایک عدد کو بس پکڑ لیں یعنی ایک ان میں سے جو ہے تین اور اس تین سے ضرب دے دیں اوپر عال کو بھئی تو عال آٹھ کو تین سے ضرب دی کیا جواب آیا چوبیس تو اوپر اس کے ساتھ تار لکھیں اور اس پر چوبیس لکھ دیں تا سے پتہ چلے گا یہ تصحیح سے آیا ہے آگے چوبیس چوبیس نیچے بھئی آٹھ کو کس سے ضرب دی تھی تین سے تو نیچے ہرے کے حصے کو بھی تین سے ضرب دیں بھئی خامن کا حصہ تھا تین اس کو تین سے ضرب دی کیا آیا نو تو تین کے نیچے نو لکھیں جداد کا حصہ ایک تھا اس کو بھی تین سے ضرب دی کیا جواب آیا تین تو ایک کے نیچے تین لکھ لیں اخوات عینی کا حصہ تھا چار اس کو بھی تین سے ضرب دی کتنا آیا بارہ تو چار کے نیچے بارہ لکھ لیجئے یہ مسئلے کی تصحیح ہو گئی بھئی کسر کس پر آ رہی تھی جدار پر جدار تین تھی حصے بھی اب کتنے ہو گئے تین مل گئے ان کو ہر ایک کو ایک ایک حصہ اخوات عینی چھے تھی ان کو کتنے حصے اب مل گئے بارہ تو اب بارہ چھے کے اندر تقسیم ہو جائیں گے ہر ایک کو دو دو حصہ مل جائے گا اور کسر ختم ہو گئی سورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی یہ تھا چوتھا قانون اب اگلا قانون پڑھتے ہیں بھئی کتاب پر دیکھئے وثانی اور ان چار میں سے دوسرا قانون جو ہے این یکون بعض العداد متداخلن کے بعض عداد جو ہیں وہ متداخل ہوں فی البعضی بعض کے اندر یعنی ان میں کون سے نسبت ہو صدافل والی کس کے اندر بات ہو رہی ہے کون سے عداد کے اندر بھئی آہ آدد روز شاہ باش تداخل کا کیا معنی تھا کہ ایک عدد بڑا ہو ایک چھوٹا ہو اور چھوٹے عدد سے بڑا عدد پورا پورا تقسیم ہو جائے بھئی تو دوسرا قانونی ہے این یکون بعض العداد متداخلن فی البعضی کے بعض عداد جو ہیں وہ متداخل ہوں بعض کے اندر فلحکم فیحات اور حکم اس کے اندر یہ ہے این یو ضربا اکثر العداد فی افل المسعلتی کہ ضرب دی جائے دو عددوں میں سے جو اکثر ہے ان عداد میں سے جو ان ہاں ان عداد میں سے جو اکثر ہے یعنی جو بڑا ہے اس کو ضرب دی جائے فی افل المسعلتی کس کے اندر افلے مسئلہ میں مثلا بھئی ایک میں عدد رؤوس ہے تین جس پر قصر واقع ہو رہی ہے اور دوسرا عدد رؤوس ہے مثلا بارہ تو بارہ اور تین میں کونسی نسبت ہے تدافل کی کیونکہ بارہ تین کے دیئے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو لہٰذا اب صرف بڑے عدد کو پکڑ لیں گے چھوٹے کو چھوڑ دیں گے وہ اسی کے اندر داخل ہے اور اس بڑے عدد کے ساتھ پھر کیا کریں گے پورے مسئلہ کو ضرب دے دیں گے تو یہ معنی ہے این یو ضربا اکثر العداد فی افل المسعلتی کے ضرب دی جائے گی عددوں میں سے جو اکثر ہو جو زیادہ ہوئے جو بڑا ہو اس کو اصل مسئلہ میں مثل اربع زوجات وسلاس جدات وسنع عشر عام من جیسے کہ چار بیویاں ہوں تین دادیاں ہوں اور بارہ چچا ہوں جی لکھیں آگے صورت مسئلہ بھئی اسی طرح میت بنائیے بھئی جی اس کے نیچے لکھیں زوجات چار زوجات چار اس کے آگے لکھیں جدات تین جدات تین اس کے آگے لکھیں اعمام بارہ اعمام بارہ بارہ چچا بھئی اب دیکھئے بھئی زوجات جب اولاد نہ ہو ان کو کتنا ملتا ہے روبو ملتا ہے روبو تو یہ نوع اول میں سے ہے روبو جدات کو کتنا ملتا ہے سودس ملتا ہے یہ نوع ثانی میں سے ہے اور چچا کو کتنا ملے گا شاہ باش وہ آسابہ بنیں گے ماں بقیہ ان کو دیں گے تو بس صرف ہمارے پاس دو قسم کے حصے ہیں ایک ہے روبو وہ نوع اول کا ہے اور سودس یہ نوع ثانی کا ہے اور آپ نے قانون پڑھا روبو جب بھی نوع ثانی کے ساتھ آ جائے مسئلہ کس سے بنائیں گے بارہ سے جی مسئلہ بارہ سے بنائیے بھئی بارہ اوپر لکھئے بارہ کا کہ چار حصے کریں بھئی چار سے تقدیم کریں تین یہ روبو ہے بارہ کا تو بیویوں کو روبو دینا ہے ان کے نیچے تین لکھ لیجئے تین بھئی اچھا جدات کو سودس دینا ہے بارہ کا چھٹا حصہ کیا بنے گا دو جدات کے نیچے دو لکھ لیجئے بھئی تین دے دیے زوجات کو دو دے دیے جدات کو تین اور دو کتنے ہو گئے پانچ بارہ میں سے پانچ نکالیں باقی کتنے بچے سات وہ سات کا سات چچا لے جائیں گے ان کے نیچے سات لکھ لیجئے بھئی آپ دیکھئے بھئی کسر کہاں کہاں آ رہی ہے زوجات ہیں چار اور حصے کتنے ملے تین یہاں بھی کسر ہے جی ان میں چار اور تین میں ذرا نسبت دیکھ لیں تبایون ہے بس تو تبایون ہے تو اسی طرح رہے گا چار کو ایک طرف لکھیں یہ پہلا عادت رؤوس ہے بھئی آگے جدات تین ہے اور حصے ملے دو تین اور دو میں کون سے نسبت یہ بھی تبایون ہے تو یہ عادت رؤوس بھی اسی طرح رہے گا چار کے ساتھ اب تین بھی لکھ لیجئے ایک طرف آگے چچا ہیں بارہ اور حصے ملے سات بارہ اور سات میں کون سے نسبت تبایون والی بارہ کو بھی اسی طرح لکھ لیجئے بھئی کیا کہ عادت رؤوس آئے چار تین اور بارہ اچھا اب ذرا چار اور بارہ میں نسبت دیکھیں کون سے صدافل کی ہے تو کس کیا کریں گے صرف بڑے عادت کو پکڑیں چھوٹے کو چھوڑ دیں بارہ چار ہتن ہوا اگلے عادت کیا ہے تین تین اور بارہ میں کھر نسبت دیکھو یہ تضافل ہے چھوٹے کو چھوڑ دو بڑے کو پکڑو صرف تو ہمارے پاس صرف کیا ہے بارہ اب بارہ سے اوپر مسئلے کو ضرب دے دیجئے بھئی بارہ سے اوپر مسئلہ کس سے بنایا تھا بارہ سے بارہ سے بارہ کو ضرب دیجئے بھئی جی ایک سو چوالیس تو تا لکھئے تصحیل کی اور اس پر ایک سو چوالیس لکھ لیجئے ایک سو چوالیس میں سے کتنا دینا ہے بیویوں کو چہاں وہ نیچے ضربیں دے دیں بغیر دوبارہ حساب کی ضرورت نہیں کتنے سے اصلے مسئلہ کو ضرب دی بارہ سے تو بارہ سے ہی نیچے ہر ہر حصے کو ضرب دیں گے زوجات کا حصہ تھا تین اس کو بھی ضرب دیں گے بارہ سے کتنا بن جائے گا تیس تین کے نیچے چھتیس لکھ لیجئے جداد کا حصہ تھا دو اس کو بھی بارہ سے ضرب دیں گے کیا جواب آئے گا چوبیس دو کے نیچے چوبیس لکھ لیجئے چچوں کا حصہ تھا سات اس کو بھی بارہ سے ضرب دیں گے کیا جواب آئے گا چوراسی تو ساتھ کے نیچے چوراسی لکھ لیجئے یہ مسئلے کی تصحیح ہو گئی بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ کونسا مسئلہ ہے مثال تھی مثال نمبر چالیس اچھا یہ تھی مثال نمبر اکتالیس بھئی مثال نمبر ساتھ ہر ایک کا لکھتے جائیں ترتیب سے بھئی آگے لکھیں مثال نمبر بیالیس مثال نمبر بیالیس اسی طرح میت بنایئے بھئی زوج زوج جددات ہیں آگے چھے جددات چھے اخوات عائنی تین ہیں بھئی اخوات عائنی تین ہیں اچھا بھئی اولاد نہ ہو تو خامن کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے یہ نوار اول میں سے آیا جددات کو کتنا ملتا ہے سو دوسر یہ نوار ثانی میں سے آیا اخوات عائنی دو یا زیادہ ہو تو ان کو کتنا ملتا ہے سلسان یہ بھی نوار ثانی میں سے آیا تو نوار اول میں سے صرف کیا ہے نصف اور وہ نوار ثانی کے کسی کے ساتھ بھی آ جائے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے چھے سے مسئلہ بنایئے چھے اوپر لکھئے چھے میں سے نصف دینا ہے خامن کو چھے کا نصف کتنا تین زوج کے نیچے تین لکھئے چھے کا سدوس دینا ہے جددات کو سدوس کتنا ایک جددات کی نیچے ایک لکھئے چھے میں سے دو سلس دینے ہیں اخوات عینی کو دو سلس کتنا چار تو اخوات عینی کے نیچے چار لکھ لیجئے بھئی چار اب دیکھئے بھئی کہاں کہاں کسر واقع ہو رہی ہے جددات چھے ہیں اور حصہ ملے ایک اس پر میں کسر آ رہی ہے اخوات عینی ہیں تین اور حصہ ملے چار یہاں بھی کسر آ رہی ہے تو صرف دو جگہ کسر آ رہی ہے اچھا اب عدد رؤوس الگ لکھیں گے لیکن پہلے نسبتیں دیکھ لو چھے جددات ہیں حصہ کتنا ملا ایک ہاں تو یہ تو اس میں یہاں توافق نہیں ہے تو چھے کو اسی طرح لکھ لیں الگ بھئی جی آگے اخوات عینی ہے تین اور حصہ کتنے ملے چار تین اور چار میں کونسی نسبت تبایع ان کی تو تین کو بھی اسی طرح لکھ لیں گے تو یہ دو عدد رؤوس ہمارے پاس آگئے ایک چھے اور ایک تین چھے اور تین میں اب نسبت دیکھئے کونسی نسبت سادا داخل کی ہے چھوٹے عادت سے بڑا پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے چھے تین کے ذریعے پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو کیا کریں گے بڑے عادت کے ساتھ اصلے مسئلہ کو ضرب دے دیں گے چھوٹا آل ہوا اچھا ہاں پہلے یہ دیکھ لیں آل ہوا ہے بھئی زوج کو کتنے حصے ملے تھے تین اور جداد کو ایک تین اور ایک چار اور اخوات عینی کو کتنے ملے چار چار اور چار آٹ تو مخرج تھا چھے تو لہٰذا حصے ہوئے اور حصے ہوئے آٹ تو چھے کا آل کہاں تک ہو جائے گا آٹ سکشا باش بھئی پھر اب اس آٹ کو کس سے ضرب دیں گے چھے سے ضرب دے دیں گے تو ضرب دیجئے بھئی کتنا آگے آٹھ چکے اڑھ تالیس تو آگے تصحیق کی تعلق کیے اور اس پر اٹھ تالیس لکھ لیجئے بھئی نیچے حصوں کو بھی چھے سے ضرب دیں بھئی زوج کے تین حصے تھے اس کو چھے سے ضرب دی کیا جواب آیا اٹھارہ تین کے نیچے اٹھارہ لکھئے جداد کا ایک حصہ تھا اس کو چھے کے ساتھ ضرب دی کیا جواب آیا چھے تو ایک کے نیچے چھے لکھ لیجئے اخوات عینی کے چار حصے تھے ان کو چھے سے ضرب دی کیا جواب آیا چوبیس بھئی چار کے نیچے چوبیس لکھ لیجئے یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھئی سورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی بھئی اگلا قانون دیکھئے وَسَّالِتُ اَنْ يُوَافِقَ بَعْزُ الْآدَادِ بَعْزًا اور تیسرا قانون یہ ہے کہ موافق ہو یعنی توافق ہو باز آداد کا بازن کس کے ساتھ باز کے ساتھ یعنی باز آداد رؤوس کا نسبت ہم دیکھ رہے ہیں آداد رؤوس کے درمیان تو آداد رؤوس کی آپس میں کونسی نسبت آ جائے توافق والی تو باز آداد کی موافقت ہو یعنی توافق کی نسبت ہو باز کے ساتھ فلخک مفیحات فلخکم اس کے اندر یہ ہے کہ این یو ضرابہ وَفْقُ اَحَدِ الْآدَادِ کہ دو عددوں میں سے ان عددوں میں سے ایک کے وفق کو ضرب دی جائے گی فی جمعی ثانی کس کے اندر دوسرے کے پورے ہمیں سممہ ما بلاغا پھر جو حاصل ضرب ہو اس کو جہاں تک وہ پہنچے ہیں نہیں جو حاصل ضرب ہے فی وفق سالیسی اس کو کس میں ضرب دی جائے گی تیسرے کے وفق میں بھئی دیکھیں پہلے سمجھ لیجئے یہ جو چار قوانین ہیں جن میں عدد رؤوس کے درمیان نسبت دیکھی جاتی ہے اس میں سے تیسرا قانون آیا بھئی تیسرا قانون یہ کہ وہ جو عدد رؤوس جن میں آپ نسبت دیکھ رہے ہیں ان میں سے دو عدد رؤوس کو آپ نے پکڑا اور ان میں نسبت دیکھی تو کون سے نسبت نکلی توافق ہوا لیے یعنی کسی تیسرے عدد کے ذریعے یہ دونوں کیا ہو رہے ہیں تقدیم ہو رہے ہیں تو پھر ایک کہ ایک کو اسی طرح پورا پورا رکھیں اور دوسرے کے وفق کے ساتھ اس کو ضرب دے دیں ایک کو پورا ہی رکھیں اور دوسرے کا کیا رکھ نکال لیں وفق کوئی سے ایک کا ایک کا وفق نکال لیں بھئی دو عددوں میں مثلا ایک عدد رؤوس ہے چار ایک عدد رؤوس ہے چھے چھے اور چار میں کونسی نسبت توافق والے نسبت تو ایک کو پورا رہنے دو اور دوسرے کا وفق نکال لوں چار کو پورا رہنے دو اور چھے کا وفق کیا نکال لے گا کس سے تقسیم ہو رہے تھے یہ دونوں دو سے تو چھے کو دو سے تقسیم کے کیا جواب آیا دین تو چار کو تین سے ضرب دے دیں گے چار کو ایک عدد کو پورا رکھا اور دوسرے کا کیا نکال لیا وفق چاہے آپ عقص کر لیں چھے کو پورا رکھیں چار کا وفق نکال لیں بات وہی ہے ایک کا وفق نکالنا ہے تو چھے کو دو سے تقسیم کیا کیا جواب آیا دو تو چھے کو دو سے ضرب دے کیا جواب آئے گا بارہ تو چھے کو تین سے ضرب دے دیں تو بھی بارہ چھے کو دو سے ضرب دے دیں تو بھی بارہ تو بس خلاصہ یہ کہ دو عددوں کے اندر جب کونسی نسبت ہو قوافق کی تو ایک عدد کو سالم رکھنا ہے اور دوسرے کی جگہ اس کا وفق رکھ دینا ہے لہٰذا اب ان کو آپس میں ضرب دے دی تو کیا جواب آیا بارہ پھر اگلے عدد روس کے ساتھ نسبت دیکھو اگلے عدد روس مثلاً فرض کریں آٹھ تھا کیا تھا بارہ اور آٹھ میں آپ نے نسبت دیکھی کونسی نسبت نکلی تباکو کی دونوں کس کے لئے تقسیم ہو جاتے ہیں جی بڑے سے بڑا عدد ہاں کس کے ذریعے چار کے ذریعے تو چار کے ذریعے تقسیم ہوتے ہیں بارہ کو اسی طرح رکھو اور آٹھ کا کیا نکال لو وقت کیا اے گا آٹھ کو چار سے تقسیم کیا دو جواب آیا بارہ کو دو سے ضرب دی کیا آگیا چوبیر یا ہم نے کس کا وقت لیا آٹھ چاہے بارہ کا وقت لے لو آٹھ کو اسی طرح رہنے دو آٹھ کو اسی طرح رکھیں بارہ کا ضرب وقت نکالیں چار سے ہی تقسیم کیا بارہ کو کیا جواب آیا آٹھ کیے چوبیر تو چاہے بارہ کو دو سے ضرب دیا تب بھی چوبیر تھا یا آٹھ کو تین سے ضرب دی تب بھی چوبیر پھر اسی طرح اس سے اگلے عادت روح اس کو دیکھیں گے اگر وہاں بھی توافق کی نسبت ہوئی تو اس کو وہاں بھی ایک کو سالم رکھیں اور دوسرے کہیں وقت کے ساتھ اس کو ضرب دے دیں سورت سمجھ میں آگئی یہی بیان کر رہے ہیں دوبارہ دیکھئے والثالث اور تیسرا قانون یہ ہے این وافقہ بازو العداد بازن کے توافق باز عداد کا باز کے ساتھ فالحکم فیحہ تو خکم اس کے اندر یہ ہے این وضربہ وفق احد العداد فی جميع الثانی کے ضرب دی جائے ان عددوں میں سے ایک کے وفق کو کس کے اندر دوسرے کے پورے عدد میں سممہ ما بلغا پھر وہ جو جواب ہے جو حاصل ضرب ہو فی وفق السالسی اس پورے کو ضرب دی جائے کس کے اندر تیسرے کے وفق میں ان وافق مبلغ السالسہ اگر موافق ہو مبلغ یعنی حاصل ضرب بھئی کس کے موافق ہو تیسرے کے یعنی ان میں توافق والی نسبت ہو تو حاصل ضرب میں اور اگلے عدد رؤوس میں بھئی تین چار عدد ہے نا ہمارے پر عدد رؤوس جن میں کسر آ رہی ہے تو دو میں پہلے دیکھی کون سے نسبت تھی توافق والی تو ان میں سے ایک کو پورا رکھیں اور دوسرے کا کیا نکال لیں اور ان کو ضرب دے دیں ضرب دینے کے بعد جو جواب آئے اسے مبلغ کہیں گے کیا کہیں گے جو جواب آیا حاصل ضرب اس کی نسبت دیکھنی ہے یا رحمت اللہ اس کی نسبت دیکھنی ہے کس کے ساتھ اگلے عدد رؤوس کے ساتھ سورة سمجھ میں آگئی آپ آپ جو جواب آتا جا رہا ہے اس کے ساتھ نسبت دیکھتے جاؤ اس جواب کی بھی اگلے عدد رؤوس کے ساتھ کونسی نسبت توافق والی تو ان دو میں سے جو جواب آیا اور جو عدد رؤوس ہے ایک کا کیا نکال لو وقت اور دوسرے کو سالم رکھو پھر ان کو ضرب دے دی پھر جو جواب آیا اس کی کس کے ساتھ نسبت دیکھو اگلے عدد رؤوس کے ساتھ سورة سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے سمہ ما بلغا فی وفق السالی سے پھر وہ جو حاصل زرب آئے اس کو ضرب دیں گے تیسرے کے وفق میں کب ضرب دیں گے ان وافق المبلغ السالی سے اگر مبلغ موافق ہو کس کے تیسرے کے یعنی ان میں توافق کی نسبت ہو پھر وفق کے ساتھ ضرب دیں گے اور اگر توافق کی نسبت نہ ہو وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی توافق کی نسبت نہ ہو فَالْمَبْلَغُ فِي جَمِعِ السَّالِسِ پھر تو حاصل زرب کو کس میں ضرب دیں گے تیسرے کے کل میں توافق کی نسبت ہو تو وفق کے ساتھ ضرب دیتے ہیں توافق کی نسبت نہ ہو تو پورے کے پورے کے ساتھ ضرب دے دیتے ہیں پورے کے پورے کے ساتھ سُمَّ الْمَبْلَغُ فِي الرَّابِعِ كَذَالِقِ پھر اسی طرح جو حاصل ضرب آئے اس کو چوتھے میں ضرب دیں گے اسی طرح اسی طرح کیا معنی؟ حاصلِ ضرب اور چوتھے عددِ رؤوس میں نسبت دیکھو اگر کون سے نسبت ہو گوافق کی تو اس حاصلِ ضرب کو اس کے وفق میں ضرب دے دو اور اگر توافق کی نسبت نہیں ہے تو پھر اس کے پورے میں ضرب دے دو سُمَّ الْمَبْلَغُ فِي أَفْلِ الْمَسْأَلَةِ پھر ضرب دی جائے گی اس حاصلِ ضرب کو کس کے اندر؟ اصلِ مسئلہ میں ضرب دے دی جائے گی قَ اَرْبَعِ زَوْجَاتِمْ وَسَمَانِيَا عَشَرَ بِنتَمْ وَخَمْسَ عَشْرَتَ جَدَّدًا وَسِتَّتَ اَعْمَامٍ جی مثال اگلی لکھئے کتنی مثال ہے؟ تالیس مثال نمبر بیالیس ہو گئی ہے؟ بیالیس ہو گئی ہے؟ جی مثال نمبر تینسالیس بھئی ہے مثال نمبر تینسالیس اسی طرح میت بنائیے جی زوجات چار زوجات چار بنات اٹھارہ بنات اٹھارہ اب آپ کو ضربوں کا پتہ چلے گا بس اصل ہے طریقہ آپ کو آج ہے جی بنات اٹھارہ جدداد ہیں پندرہ بھئی سمجھ میں آیا ہے؟ جرداد کتنی ہیں؟ پندرہ ہیں بھئی اور اعمام ہیں چھے بھئی اعمام ہیں چھے اچھا بھئی زوجات اولاد ہو تو کتنا ملتا ہے؟ سومن اولاد ہے یا نہیں ہے؟ ہے بنات ہیں بیٹیاں ہیں تو زوجات کو کتنا ملے گا؟ سومن یہ ہے نوع اول میں سے اچھا بنات دو یا زیادہ ہوں تو کتنا ملتا ہے؟ سلسان یہ نوع ثانی میں سے آ گیا جدداد کو کتنا ملتا ہے؟ سدوس ملتا ہے اور چچا کو وہ عصبہ ہوں گے تو نوع اول میں سے صرف سومن آیا اور نوع ثانی میں سے بھی پوچھائے اور نوع اول کا سومن نوع ثانی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ چوبیس سے شاہ بشت چوبیس اوپر لکھئے چوبیس چوبیس میں سے چوبیس کا آٹھ ماہ حصہ دیں گے بیویوں کو چوبیس کو آٹھ سے تقسین کئی جئے کیا جواب ہے؟ تین یہ ہے سومن یہ بیویوں کو مل جائے گا سوجات کے نیچے تین لکھئے چوبیس کا سولس کیا ہوگا؟ چوبیس کو ذرا تین سے تقسین کیجئے آٹھ یہ ہے سولس اور ہم نے بیٹیوں کو کتنا دینا ہے؟ سولستان یعنی دو سولست آٹھ اور آٹھ سولہ سولہ لکھئے جئے بیٹیوں کے نیچے جداد کو ہم نے دینا ہے سودست چوبیس کا ذرا چھٹا حصہ نکالیں چھ سے تقسین کریں چار بھئی چار لکھئے جداد کے نیچے اب دیکھئے زوجات کو ملے تین اور بیٹیوں کو ملے سولہ سولہ اور تین کتنے ہو گئے؟ انیس پھر جداد کو ملے چار انیس اور چار تئیس چوبیس میں سے تئیس حصے تقسین ہو گئے کتنا رہ گیا؟ ایک وہ چچوں کو مل جائے گا ان کے نیچے ایک لکھ دیجئے بھئی آپ دیکھئے کہاں کہاں کسر آرہی ہے ذرا ان کو پھر الگ لکھتے جائیں زوجات چار ہیں حصے کتنے ملے؟ تین کسر آرہی ہے چار اور تین میں نسبت کونسی؟ ربائن چار کو اسی طرح لکھ دیجئے ایک طرف اچھا بنات ہیں اٹھارہ اور حصے ملے ہیں سولہ ان میں کونسی نسبت؟ توافق بھئی کس سے یہ تقسیم ہو جاتے ہیں؟ دو سے تقسیم ہو جاتے ہیں تو جی تو اٹھارہ کا وقت تو اب لکھیں گے وہاں کتنا ہے؟ نو بھئی نو لکھنے چار کے ساتھ نو بھئی اچھا جددات کتنی ہیں؟ پندرہ حصے کتنے ملے؟ چار پندرہ اور چار میں کونسی نسبت؟ سبائن تو پندرہ کو اسی طرح لکھ لیجئے اور چچا کتنے چھے ہیں؟ ان کو ایک ملا تو چھے اسی طرح لکھ لیجئے بھئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام واللہ عالم بحقیقة الکلام ملوکہ موسیقی